امام البسری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو اللہ کے دور پر نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو تو ایک بوڑی عورت مچوے میں بیٹھی ہوئی تھی ہی سیٹ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے ہی سٹارٹی ٹو کرائے ہی سیٹ کہ ایک عام بوڑی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے امیجن ایک بوڑی عورت نے انہیں کریک کیا سمپل سی ومین ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے یہ مومنین کی خاص خصلت بتائے اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent اللہ کے پاس جائے اللہ سے alienation مت feel کرے اللہ سے alienated مت ہو لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ feeling natural ہے وہ آ جائے گی sense of alienation آ جائے گی the fourth consequence again very deadly consequence things becoming difficult for that person گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی یعنی ایک چیز پہ attention کی تو دوسری چیز آگئے دوسری پہ attention کی تیسری آگئے تیسری کی طرف attentive ہوئے چوتھی چیز آگئے چیزیں آئی جارہی ہیں pressure آیا جارہا ہے ہر طرف سے مشکل آئی جارہی ایک طرف سے اولاد تنگ کری ایک طرف سے جو ہے وہ relationship میں فسے میں ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا hospital جانا پڑ گیا ایک طرف سے یہ test اور trials بھی ہو سکتے ہیں don't get me wrong کہ punishment یہ لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ایک طرف سے problem آئی وہ حلوی دوسری طرف سے آگئی ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آگئی it's time you do سجدہ you submit to Allah you say یا اللہ یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے یا میرے رب things have become difficult for me life has become constricted for me یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب نکال لے so please when things become difficult for you understand see your routine کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کرے کسی کا دل تو نہیں توڑے کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے اپنے پرے اخلاق کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی things become difficult یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں صدقہ کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں گناہوں سے نکلیں نمبر فیفتھ نمبر فیفتھ darkness سے مراد ہے confusion جو بندہ گناہوں میں مطلع ہوتا ہے نا اس کی confused state ہوتی ہے you must have seen آپ اس سے بات کریں you will realize کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے he is all confused or she is all confused گناہوں کو defend کرنا غلط عامال کے defense میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا اور پھر اپنی confusion کی وجہ سے innovations میں پڑ جانا مزید گناہوں میں پڑ جانا that is you know the darkness in the heart confusion in the heart and that's because of the sins استغفار کریں اس confusion یہ confusion ختم ہوگی آپ کو حق حق نظر آئے گا باتل باتل نظر آئے گا بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے this person is all confused they are not making any logic at all so please یہ darkness کو ختم کریں with the obedience of Allah عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک quote سناتا ہوں so he said good deeds make the face light give light to the heart and bring about ample provision physical strength and love in people's hearts subhanallah اچھے عمال نیکی کے کیا کیا فائدہ ہیں سن لیں number one make the face light آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا confidence نظر آئے گا self-esteem نظر آئے گی آپ کے چہرے پر آپ کی body language ہی change ہو جائے گی نیکی والے عمال سے you know آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی ایک الگ ہی confidence نظر آ رہا ہوگا and second benefit gives light to the heart good deeds give light to the heart دل میں روشنی آئے گی light آئے گی دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے because you know your tongue is the mirror of the heart جب تک زبان سخت ہے زبان سے pessimistic sentences نکل رہے ہیں hopeless sentences نکل رہے ہیں دل پہ کام ہونے والا ہے trust me آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں اور آپ نے بھی اکثر دیکھا کہ کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو normally جب آپ ایمان والی condition میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی ہیں کیوں دل پہ کام ہونے والا ہے دل میں light نہیں ہے تو دل میں light آتی ہے نیکی کے عمال سے and bring about ample provision risk بڑھتا ہے نیکی کرنے سے risk بڑھتا ہے ہر طرح کا risk جو میں نے آپ کو کہا time میں برا کا اچھی companionship اچھے لوگ آپ کے ساتھ attach ہو جائیں گے عزت کرنے والے محبت کرنے والے آپ کو backstab نہ کرنے والے وفادار لوگ آپ کے ساتھ attach ہو جائیں گے اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو physical strength نیکی سے physical strength آتی ہے can you believe it physical strength سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے عمال سے otherwise سستی چھائی ہوتی ہے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا لوگ body building کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری strength physical strength غائب ہو جاتی ہے لوگ dumbbells اٹھاتے ہیں جم میں جا جا کے لوگ جو ہے پچاس پچاس کیجی کی weight lifting کرتے ہیں ایک ہاتھ سے but اس ہی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا کمبل lift نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں okay so physical strength and love in people's heart سبحاناللہ this is all we want ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے face پہ confidence نہیں چاہیے light نہیں چاہیے مجھے دل میں light نہیں چاہیے مجھے risk نہیں چاہیے مجھے physical strength نہیں چاہیے اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے love in people's heart نیکی آپ کو آپ کے لئے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی can you believe it اتنا فائدہ and then he said bad deeds make the face dark پورے عامال self esteem کو hit کریں گے confidence shatter ہوگا چہرہ مرجھا جائے گا and bad deeds give darkness to the heart دل میں اندھیرہ چھا جائے گا یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر and bring about physical weakness گناہوں کی وجہ physical weakness آتی ہے لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے physical strength اور self esteem ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے اس پہ کبھی آپ سوچئے گا a lack of profession risk میں killed and hated in people's hearts سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لئے جب آپ گناہوں میں involved ہوتے ہیں اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا number six consequence of sin deprivation of worship and obedience ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیف کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی ڈپریویشن اور کیا ہوگی scholar کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that it prevents a person from doing an act of worship which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship that would be bad enough and that is a punishment کبھی کبھی sins کے consequence بہت ہی سیریس ہاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کا sin expose ہو جاتا ہے یا خدا نہ خاصتہ اس sin کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے physical حادثہ لیکن کبھی کبھی sin کا consequence یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے اب نہیں پڑھے پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے اب وہ بھی نہیں کر رہے تو obedience سے تو آپ گئے اور یہ بہت بڑا ایک consequence ہے sin کا اور punishment کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو سٹراغ کرتی ہے ہم عبد ہیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشہ نماہ ہو گی اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ او ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کا اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا status بڑھا تھا آخرت میں لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا اس ایکٹ او ورشپ سے گیا ختم ہو گی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے اب نہیں کرتے سنتے پہلے ادا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے صرف ادا کرتے تو یہ سوچنے کی بات ہیں کیا خوبصورت مثال دی سکولر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا یہ سوچیں میرا یوت کو پیغام ہے ٹینیجرز کو پیغام ہے سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں حلال انٹرٹینمنٹ ہیں لیکن اس گناہ میں پڑھ ہم ایسا بیمار ہوتے بیمار سے مراد روحانی بیمار کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا بہت سنسیر اچھے نوجوان نے سنسیرٹ انہوں نے کہا سوائی سیٹ ٹوہم کے دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اللہ گناہ کو میرے لئے کرہت انگیز نفرت انگیز بنا دے اور حلال کو میرے لئے خوبصورت بنا دے حلال کو میرے لئے بہت چاہت والا بنا دے یہ دعا بہت کیجئے کریں تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکھنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے ڈپرائیو ہوگئے کیونکہ سکھنس کی وجہ سے باقی باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں بہت خوبصورت مثال ہے اگر آپ اس پر سوچیں تو ہم اللہ کرتا جاتا یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی اور پھر اسے سمجھ نہیں لگتا اسے احساس نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ دے وہ کہتے کہ چلو کوئی نہیں یہ تو چھوٹا گناہ یہ کرتے لیکن وہ چھوٹا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا وہ دوسرا تیسرے کی طرف پھر چوتھے کی طرف یہاں تک کہ گناہ لیڈ کرتے کرتے بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ we often watch movies and we say کہ سین آگے کر دیں گے لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچر دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے پھر اپوزٹ جنڈر سے بات ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ سٹیپ ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں ان اُس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ایڈکشن بن جاتی یہ چیزیں پہلے سٹیپ لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے اس کی ویل پاور ڈاؤن ہے اس کی فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے یہ بہت نیچرل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے فیصلے کا تعلق ویل پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے اس ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں وی ہیف ٹو لیو سنس فر نیچرل 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 ہم سب دل سخت ہو جاتا ہے نیکی نہیں لگتی گناہ نہیں لگتا ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں ڈی سنسٹائز ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے دل لوگوں کے ساتھ لوگوں کو مسی کرتے ہیں ابیوس کرتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ دل دی سنسٹائز ہو چکا ہے گناہ ہو کی وجہ سے and last and again very deadly sin very deadly consequence is ران what is ران a covering on your heart سورہ متففیفین میں اللہ کہتے قل بل ران علا قلوب ران because of their sins یہ ران یہ covering انہیں ٹوت دیکھنے نہیں دیتا اس لئے بہت استغفار کریں گناہوں سے بج ہیں brothers and sisters گناہوں کی life کو خیر آباد کہہ دیں there is always hope there is always hope اللہ تعالیٰ کے پاس چاہیں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو reject نہیں کریں اللہ تعالیٰ کبھی یا رب میں تنگ آ چکا ہوں یا اللہ میری life تتر بتر ہو چکی ہے میں بکھر رہوں میرے pieces بکھر رہے یا اللہ پلیز میرے pieces کو سنبھال لیں یا اللہ میں deform ہو رہا مجھے دوبارہ shape میں لے آئیں یا ربی please help me please drag me out of this life and please میرا stress کم کر دے یا اللہ میری زندگی میں رہت لے آئے میرے قلب کو سکون آجائے یا اللہ give me that light give me that light